موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید دافتہ رزوی پروگرام روشن ستارے میں آپ کو خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روشن ستارے کا جو روایت ہے وہ نئے سے نئے ٹیلنٹ کو آپ کے سامنے لانا ہے تو آج ہمارے ساتھ جو نیا ٹیلنٹ موجود ہے وہ ہے استاد دانی استاد دانی جو ہے وہ مور ڈانس کے ماسٹر ہیں اور پاکستان بھر میں ان کا ڈانس جو ہے وہ مانا جاتا ہے انہیں دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ جو پرفارمس ہے بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں صرف ایک یا دو آدمی لوگ ہیں جو یہ پرفارمس مور ڈانس کی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ انہیں جانا اور مانا جاتا ہے ویلکم جی استاد دانی صاحب اچھا یہ بتائیے کب سے یہ مور ڈانس کر رہے ہیں دیکھنے یہ تو ڈانس کا تو مجھے بچ میں سے شوق تھا اور مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا تو باسس فیل میں آگیا میں پڑھنے لکھنے کا شوق تھا پڑھے لکھے نہیں پڑھے لکھے ایسے کہ جب ہم سکول میں جاتے تھے تو میڈم صاحبت ہمیں آگے سبق سے دیتی کہتی ہے ایک پھر مجھے ڈانس کر کے دکھاؤ تو یہ پھر آشتہ آشتہ مجھے یعنی ڈانس میں ڈالنے کا کردار جو ہے میڈموں نے بھی کیا آپ کو ساتھ ڈانس کا رہا ہے کہ وہ پوری طرح پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں کر سکے آپ کی توجہ ہٹ بھی گئی لیکن کوئی بات نہیں اس میں محارت نہیں حاصل کر سکے ریج نے کرتی ہے مہار ڈانس میں تو یہ مہار ڈانس میں آپ پاکستان کا نام بھی پیدا نہ کر سکتے آپ نے پورے پاکستان پر انفرادیت حاصل کی ہے مہار ڈانس کے ذریعے بڑے بڑے اچھی بات ہے یہ کلاسیکل ڈانس کی یہ کوئی قسم ہے ہاں جی دیکھیں جی کلاسیکل ڈانس خاص لوگ کرتے ہیں اور خاص لوگ سکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈانس یعنی کہ عام ڈانس نہیں ہے اس کو خاص لوگ پسند کرتے ہیں جیسے وہ مہار ڈا مغلیہ دور تھا وہاں یہ ڈانس ہوا کرتا تھا بلکل ٹھیک ہے کہ مغلیہ دور میں ڈانس کی اور کلاسیکی موسیقی کی تانسین کا بھی نام سنا ہوگا تانسین بھی اسی دور کی پیداوار ہے اسی دور میں انہیں اروج ملا تھا ان کا نام ہوا تھا بلکل انہوں نے پذیرائی مغل دور میں بڑے موسیقی کو بھی پذیرائی ملی ڈانس کو بھی ملی بڑے کام کیے گئے کہاں کام پر فارم کیا ہے آپ نے یہ میرے اسلام آباد پی این سی میں وارڈ آفتہ ہوں اور پنجاب آٹ کانسل اور بہت یونیورسٹیوں میں بہت شو کی ہیں آپ کے استاد کون ہے اس کام میرے استاد اشرف شرازی اور زرین پنہ جی ٹھیک ہے اور یہ موڈ ڈانس جب میں چھوٹا سا تھا تو ٹی وی میں ایک بندے نے کیا تھا میں نے کبھی میں ابھی دو ٹی وی میں آؤں گا تو یہ موڈ ڈانس میں نے فقیر ساگہ حسین کو دیکھ کے شروع کیا بڑی بات ہے کہ جہاں آپ نے متاثر ہوئے ہیں فقیر ساگہ صاحب سے اور آپ نے ایم بنایا ایم بنایا ہے کہ موڈ ڈانس میں میں اپنا آؤں گا اور ٹی وی پہ بھی آؤں گا اور اس پہ نام بھی پیدا کروں گا اور وہ آپ نے کر لیا میں موڈ ڈانس کو فرفارمس سمجھتا ہوں دانس نہیں سمجھتا اس کو بچے بھی پسند کرتے ہیں ہر عمر کا بندہ اس کو پسند کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ موڈ ڈانس ہے یہ چیز ایسی کہ بچہ بڑا جوان سب ہی موڈ ڈانس کو پسند کرتے ہیں کلاسیکل ہے تو یہ بتایا کہ آپ نے کن کن ڈراموں میں کام کیا میں نے علا دن کا جادو کا چراغ اور اینکوالا جن یہ ہر سندے لہور اللہ مراہ میں ہوتا ہے وہاں آپ پر فارم کر رہے ہیں جی وہاں پر فارمس کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ بتایا کہ اشرف صدرازی صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا کتنا عرصہ کام کیا دیکھیں پہلے بندہ سکول جاتا ہے اور سکول کے بعد یونیورسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے ڈانس ہی کا گجرانوالا سے بنیادیست تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں لاہور فلم رسٹری میں جاؤں وہاں میں نے ان کی شگیردی کی اور بطور اسسٹنڈ ریکٹر میں نے ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام دیا اور مجاجن فلم میں جاوے کچھا کریا وہ سارا سسٹ اشرف صاحب نے میرے سکھوایا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بتایا کہ آپ کی آپ ذکر کر رہے تھے کہ صحیح نور سے آپ کی بڑی اچھی ملاقات ہوئی وہ واقعہ سنا دے ناظرین کو دیکھیں وہ ڈانس تو پاکستان میں اور لوگ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن فرفارمس کرنا یہ کامو لوگ کرتے ہیں ترانا آیا تھا آمن کا نشان ہمارا پاکستان وہ مجھے بڑا پساند آیا میں کہے اس میں میں فرفارمس کروں کیسے کروں پھر میں نے وہ پرچم لہرائی وہ ایک شو پہ موجود تھے اور تفاقر میں ابھی گیا ہوا تھا انہوں نے مجھے شاباش دی نام دیا اور کہتے جب میں اگلی فلم بناؤں گا اس فلم میں فرفارمس آپ کرو گے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تو تب یہ کرونا آگیا اللہ کی مرضی چلو کام لیٹ ہو گیا لیکن ان فلم میں کام اب کر رہا ہوں اچھا بلہ میں اس سے پہلے کام نہیں کیا آپ اب کر رہے ہیں آپ کر رہا ہوں کیونکہ ہم بطور اسسسٹنٹ ریکٹر ہم دانس ہی کھاتے ہیں پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے ٹھیک ہے تو کوئی انڈیا کے کوئی آپ کو یہ دانس جو مور کا کرتا ہے کوئی وہاں پر دیکھیں ٹی وی میں تو میں نے دیکھا اور پاکستان میں بھی بہت کم کرتے ہیں ڈانس مور ڈانس ٹھیک ہے بلکہ میں نے دیکھی نہیں کسی کو کرتے ہوئے ہمارے ساگا اسے انصاب کرتے تھے اب وہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے یہ بھی کوئی آپ کتھک ڈانس بھی کرتے ہیں ہاں جی کتھک ڈانس بھی کرتا ہوں کتھک ڈانس بیسیکل ہوتا ہے ٹکرو میں تہائیوں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی پذیرائی آپ کو کہاں کہاں ملی ہے اس کی مور ڈانس کی کسی نے شابش دی ہو بڑا پسند کی ہے پاکستان میں کوئی حکومت کی نظر میں آئے ہو یا حکومتی بندوں نے آپ کی تعریف کی ہو دیکھیں مور ڈانس میں جہاں بھی کرتا ہوں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں پذیرائی کرتے ہیں شابش دیتے ہیں انعام دیتے ہیں اور میں اتنی میں خوش ہوں وہاں وزید بھی آئے ہوتے ہیں تو یہی بڑی بات ہے تو یہ بتائے گے کہ ادھاکاروں میں آپ کو کسی نے داد دی ہے میں ایک صوفی دمال کرتا ہوں تو وہ بس بیٹھے ہوئے تھے سارے فنکار مجاجم فلم کی شوٹنگ سے ہٹھ کے تو شرائی صاحب کہتے ہیں بیٹا آج چلو دمال کر کے دکھاؤ تو تفاقہ سودر میڈم سہمہ بھی تھی میں نے وہ دمال کی ایک کلاتوں میں ڈردیسوں نے یاد دکھ رولی پر دی تو انہوں نے مجھے انعام بھی دیا تو میرے سے بڑا پیار کو اس کے بعد انتر ہو گیا کہتے ہیں بچے اللہ تجھے کام یاب کرے تو بڑا آگے جائے گا بہت اچھا ہے بہت اچھا تو ناظرین وقتے کا وقت ہوا چاہتا ہے واپس آتے ہیں آپ کو ایک نئے مہمان سے بھی ملواتے ہیں رگز یہ کہہ چاند گجرہ والا کی میرا علاہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشرا مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں کجرہ والا کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو آئے جو آسٹ اپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزا تو ران امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا ران امر جنر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں ران امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں ران امر جنر سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ ران امر جنر سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گوزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس ہلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمیٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فروٹس مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرط مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیس میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ویلی بھائی ناروی جانے کے بھی آفر ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ بتائیں ناروی جانے کے لیے سارا پروگرم ریڈی اوپر سے کرنا آ گیا وہاں چھے ماہ کا شو تھا تو وہ ہم کینسل ہو گئے اس کے بارے تھوڑا چلو کوئی بہان نہیں شکر ہے ناروی سے ناروی کے علاوہ بھی آپ کو کسی ملک سے آفر آئیے دوسرے ملک سے آفر آتی تھی دبائی وغیرہ تو میں خود ان تھتی میں جاتے ہیں میرا دل نہیں کرتا پاکستان میں اتنا لوگ پیار کرتے ہیں پاکستان میں اتنا رزق ہے ہمیں باہر جانے کوئی ضرورت نہیں ہے میند انسان کرے بہت رزق ہے یہاں پہ بھی بڑی محبت جہاں محبت ملے بندہ پاکستان ملک میں اتنی محبت ملی ہے چھوٹ کے جانے کو دل نہیں کرتا مجھے بڑے لوگ کہتے تھے یار تو اتنے پیسے دیتے ہیں یار میں تھوڑے میں خوش ہوں شکر اللہ پاکستان بڑی بڑی بات ہے وطن سے محبت آپ کے دل میں ہے تو ناظرین آپ بھی اتنا موڈ آٹھ دیکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے کا ہمارے memلے پاکستان یارے کوش ہوں کھر جان demands تو کی جانے پیسےós یارے جیسےful موسیقی 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 ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمنٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرط مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزر کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ نئے مہمان موجود ہیں جیدار جانی جیدار جانی جو ہے وہ ڈھول بہت اچھا بجاتے ہیں پاکستان بھر میں ان کا بڑا نام ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں جیدار صاحب آپ کو خوش آمدیر رگز نیوز کے پروگرام روشن ستارے میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کب سے یہ بجانا شروع کیا سر یہ میں بیس تو پچیس سال سے بجا رہا ہوں بیس سے پچیس سال سے بجا رہے ہیں عمر تو آپ کی چھوٹی لگتی ہے کیا عمر ہے آپ کی سر میری پینتیس سال پینتیس سال دس سال کی عمر میں آپ نے بجانا شروع کر دیا بڑی بات ہے آپ کے استاد کون ہے میرے استاد محمد لیاس ورہ بلا کلندری وہ بلا کلندر گجیان والے سے تلک گجیان والے سے تلک تو آپ یہ بتائیے کہ کہاں کہاں پرفارم کر چکے ہیں پاکستان میں آپ میں سر کافی جگہ پرفارم کر چکا ہوں اور گجیان والے آرٹس کونسل میں تو آر ایڈی کرتا رہا ہوں اچھا الحمرا میں اسلام آباد پی ان سی اے میں اور کافی مختلف جگہ میں پرفارم کر چکا ہوں تو کوئی پرفارمرز پر کوئی وارڈ بغیرہ ملا کہ حکومتی سطح پر کوئی سرٹیفکیشن ہوئی ہے جی الحمدللہ مجھے آرٹس کونسل سے وارڈ بھی ملا ماشی اللہ اور پی ان سی اے سے بھی ملا وارڈ اور لہورا الحمرا سے بھی لے کر آیا ہوں اور سن دوزار چودہ میں میں انڈیا گیا تھا وہاں سے بھی الحمدللہ وارڈ بھی اچھا انڈیا کی کوئی بات سنا دے انڈیا میں کیسا لگا آپ کو پرفارم کرنا پاکستان نہیں کھلاڑی تو بڑا جب پرفارم کرتے ہیں بڑے جوش میں ہوتے ہیں لیکن آپ ایسے پنکار گئے ہیں ڈولچی گئے ہیں ڈول بجانے کے لئے گئے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو ان کی عوام میں پرفارم کرتے ہو سر جب میں نے پرفارم کیا تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ان کی جو انڈیا کی عوام ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سنتی ہے ڈول کو سمجھتی ہے کلاسیکل بھی سنتی ہے بہت اچھا لگا تھا مجھے جب کلیپنگ ہوئی ہوگی آپ کے لئے تو آپ کو خوشی ہوتی ہوگی کہ پاکستان کے لئے کلیپنگ ہوئی سب ہی بات ہے پاکستان کا نام روشن کی ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی خاص کوئی واقعہ بتا دیں کوئی یاد ہو جس سے آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہو کوئی واقعہ ہوتا ہے نا جو یاد رکھتا ہے زندگی بھر سر سب سے بڑی خوشی تو مجھے یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے مجھے رکس نیوز میں موقع دیا یہ دیکھیں آپ کو بتاتے چلیں کہ رکس نیوز کے روشن ستارے جو ہے یہ اسی لئے ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ جیسے ٹیلنٹ جو ہے عوام کے سامنے لے کے ہیں آپ گوجہ والے کی دھرتی کے ساتھ تلق رکھنے والے ہیں گوجہ والے کے باسی ہیں اور ہمارا رکس نیوز جو ہے اسی لئے اس کی بنیاد پڑی ہے کہ آپ جیسے روشن ستارے یہاں پہ پرفارم کریں اور کو سامنے لے کے ہیں دنیا میں تاکہ آپ کا نام ہو آپ کی پہچان ہو یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے اس طرح کا سوچا اور اس طرح کا موقع دیا عوام کو کہ سبھی لوگ آ کے اپنا اپنا ٹائلنٹ جو ہے وہ پرفارم کر سکیں جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا جیدار جانی جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پرفارم کریں گے آپ بھی دیکھئے گا ہم بھی دیکھتے ہیں گا ہم بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں موسیقی 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 دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمیٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فروٹس، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرط مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں